لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آج کے درس میں ہم اللہ اور بندے کا پنچ جہتی تعلق پڑھیں گے پانچ تعلق جو سورہ فاتحہ سے استوار ہوتے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے اگر اسلوب سورہ کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ پانچ قسم کا تعلق ہے اس لیے باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں اپنے اسماں بیان کیے ہیں اللہ رب رحمان رحیم مالک ہر اسم میں مبارک بندے اور خدا کے درمیان کسی نہ کسی تعلق کی نویت کو متعین کرتا ہے جو پانچ تعلقات علماء نے جمع کیے ہیں بحیثیت عبد کے کہ وہ بندے کے تعلق اللہ کے ساتھ پانچ جہتیں جو اس سمن میں سامنے آتی ہیں ایک عبودیت دوسری استعانت تیسری طلب ہدایت چوتھی طلب استقامت اور پانچویں طلب نعمت تو سب سے پہلے اسم اللہ بیان ہوا ہے جیسا کہ الحمدللہ کی الفاظ سے ثابت ہے لفظ اللہ باری تعالیٰ کی صفت علوہیت کے بیان پر مشتمل ہے اس میں ذات بھی ہے اس کے ساتھ بندے کا تعلق عبودیت منسلک ہے عبودیت اللہ کی عبادت سے عبارت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت علوہیت کے اعتبار سے بندے کی عبادت کا مستحق ہے اور بندہ اپنی صفت عبودیت کے اعتبار سے اس کی عبادت و بندگی کا پابند ہے اسی لئے بندگان خدا کی زبان سے یہ کہلوایا گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس حصہ آیت کا تعلق پہلی آیت کے ابتدائی الفاظ الحمدللہ سے ہے انسان بارگاہ الہی میں بڑی آجزی سے بڑی نیازمنتی سے التجار کے انداز میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ صرف تو ہے اللہ صرف تو ہے یہ تیری ہی شان ہے کہ تیری عبادت کی جائے اس لئے بندے کو عبودیت کے تعلق سے اس کے دامن علوہیت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے اور یاک نعبدو کا اعلان کرتے رہنا چاہیے دوسرا اسم مبارک رب رب اگر آپ اس کے لغوی معنی دیکشنری کے معنی دیکھیں تو اعتبار سے رفتہ رفتہ کسی چیز کو ادنا سے عالی مقام تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں کوئی عبادت تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق کو تدریجاً درجہ بدرجہ ایک نقطہ ایک کمال تک پہنچاتی ہے مخلوق کے لیے یہی حقیقی مدد ہے کہ جس کمال کے حصول کے لیے سے پیدا کیا گیا ہے اس کی تربیت کر کے اسے وہاں تک پہنچائے جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی شان رب العالمین اسی طرف دلالت کرتی ہے تو جو آیت ہے اس کے جو الفاظ ہیں جہاں انسان بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتا ہے کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ ساری کائنات کا رب پالنہار ہر شہ کی تکمیل کے تقاضے پورے کرنے والا تو ہی تو ہے ربوبیت مخلوقات عالم کی امداد سے عبارت ہے اس لئے بندے کا تعلق استعانت اسی کے دامن ربوبیت سے جڑا ہوا ہے ذات حق کا پہلا اسم اللہ اس کے ساتھ انسان کا پہلا تعلق تعلق عبادت دوسرا اسم رب اس کے ساتھ انسان کا ایک اور تعلق دوسرا تعلق استعانت یعنی طالب مدد اب تیسری اسم مبارک جسور فاتحہ میں بیان ہوا الرحمن اس کے معنی دنیا میں ہر ایک پر نہایت مہربان ہر شخص کو اس دنیا میں ہدایت کی ضرورت ہے تاکہ وہ گمراہیوں سے بچتا رہے امن و آفیت کے ساتھ چلتا رہے اور وہ اپنے رب سے ہدایت مانگتا رہے چنانچہ اے دینا اے میرے رب ہمیں دولت ہدایت سے ہم کنار فرما یہ دعا ہے جو ایک بندہ اپنے رب سے کرتا ہے اپنے الہ سے کرتا ہے اس کی رحمانیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس رحمان سے ہدایت مانگی جائے جو سب سے بڑا انام ہے چوتھا اسم مبارک رحیم بیان ہوا ہے جس کا اطلاق ایک اعتبار سے آخرت کی رحمت پر ہوتا ہے آخرت میں رحمت الہی کا استحقاق صرف ظاہر ہے کہ انہی لوگوں پر ہوگا جو مومنین میں سے ہیں اسی لئے سراط المستقیم کے الفاظ سے اللہ تعالی سے ہم سیدھی راہ پر چلنا اور استقامت سے قائم رہنا مانگتے ہیں کہ باری تعالی میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہیں میں کیسے چلوں گا اس سیدھی راہ پر جان تو گیا ہوں کہ سیدھی راہ یہ ہے اگر تیرا کرم نہ ہوا تو پار نہیں لگے گی یہ کشتی پار نہیں لگے گی باری تعالی اگر تیرا کرم نہ ہوا پانچوں اس میں مبارک مالک ہے اس کا بیان بالخصوص جزا و سزا کے دن کی مالکیت کے حوالے سے کیا گیا ہے جزا و سزا کا دن وہ آخری دن ہے جب لوگ خدا کی نعمت یا اس کے غزب کے حفتار ہوں گے اس لئے اللہ تعالی نے مالکی یوم دین کہا دوسری طرف خدا کی انعام و اکرام اور قہر و غزب کا ذکر ہے کہ انعام پانے والے جنت میں اور قہر و غزب والے جہنم میں تو اس لئے اللہ تعالی سے اس کی انعام مانگے گئے ہیں اس کی رحمت کے توسط سے اس کا کرم مانگا گیا ہے اور اللہ تعالی سے یہ التجاہ ہم بندے کے طور پر کرتے ہیں کہ باری تعالی اپنے غزب سے بچانا اور گمراہی سے بچانا اور ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمانا تو جب انسان اپنی شخصیت کے ہر گوشے کا تعلق ذات حق کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور اس تعلق کو پختہ بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے تو ذات حق کا فیضان علوہیت اسے یکتہ روزگار بنا دیتا ہے جب خزر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ موسیٰ پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے ساتھ نواز رکھا تھا اور اسے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا کر رکھا تھا یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ خدا کا محب ہونے کے علاوہ اس کا محبوب بھی بن جاتا ہے کہ باری تعالی اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایسے بندوں کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے خاص بندے کو پایا آئے آئے تو وہ بندہ اللہ تعالی کا خاص بندہ بن جاتا ہے جسے اللہ تعالی اپنے عبد کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا بندہ کہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں اور ایک ہے کہ اللہ کہیں کہ یہ میرا عبد ہے یہ میرا عبادت گزار ہے یہ میرا دوست ہے تو اللہ تعالی کا دوست ایک آپ کہیں کہ میں ہوں اور ایک رب خود کہے کہ یہ میرا دوست ہے بڑا فرق ہے دونوں سٹیٹمنٹس میں تو اللہ کہتے ہیں میرے خاص بندے میں سے ایک بندہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے ساتھ نوازا ہے اپنا کرم کیا ہے اس پر اور اسے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرمایا ہے جب بندہ ہر لحاظ سے خدا کا ہو جائے تو خدا ہر لحاظ سے اسی کا ہو جاتا ہے اب بندے کی عارض اور خدا کی رضا کے درمیان کوئی چیز نہیں رہتی بندے کی عارض رضا الہی کے مطابق اور رضا الہی بندے کی عارض کے مطابق ہو جاتی اسی زمین میں مولانا جانے جانا رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کیا عظیم لوگ گزرے ہیں ان کے شاگرد نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ کو ہمیشہ مسکراتے پایا ہے کبھی غم میں نہیں پایا کبھی اداس نہیں پایا تو کہنے لگے بیٹا ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں تو شاگرد سمجھا نہیں کہنے لگا کہ حضرت آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا کیا مطلب یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے آپ کے مقام کا آدمی اور اس طرح کی بات کرے ہر چیز تو خدا کی مرضی سے ہوتی ہے تو مولانا صاحب نے کہا بیٹا لگتا ہے آپ سمجھے نہیں ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں ہم تو غلام ہیں غلاموں کی مرضیاں نہیں ہوا کرتی تو بس ہم تو رب کی مرضی پہ چلتے ہیں آئے آئے وہ جو دے ہم خوش ہیں اس کی رضا پہ ہم راضی ہیں وہ جو کر دے ہم اس پہ راضی ہیں اللہ اکبر یہی تو بندہ ہوتا ہے یہی تو بندہ ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ میں اسماء خمسہ اور میراج انسانی کا بھی ذکر ملتا ہے تو سورہ فاتحہ میں اسماء خمسہ یعنی پانچ نام جن کا میں نے بھی ذکر کیا اللہ رب رحمان رحیم اور مالک ان کے بیان کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کے فیضان سے انسان کو میراج نصیب ہوتا ہے انسان کو میراج اٹھان نصیب ہوتی ہے انسانی ظہور کے پانچ مراتب ہیں ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے خلق کیا جاتا ہے ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے ایک انسان کی بقا ہوتی ہے سسٹیننس ایک انسان کی تکمیل ہوتی ہے اور ایک نقل روح ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو انسان کو آدم سے وجود میں لائے گیا تو یہ اس کے ظہور کا پہلا مرتبہ تھا کہ کچھ نہیں تھا اور ظاہر ہو گیا اس کو تخلیق سے خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے باری تعالیٰ کا اسم اللہ اس کی شان خالقیت پر دلالت کرتا ہے لہذا انسان کو فیضان اور روحیت سے قلعت وجود نصیب ہو گیا اس کے بعد انسان کی تربیت کی گئی یعنی سے آلہ مقام کی طرف پرواز کے قابل بنایا گیا یہ شان ربوبیت ہے پھر اس کے بعد اس کو اس دنیا میں بقا عطا کی گئی وہ ریسورسز پروائیڈ کی گئیں جس کو استعمال کر کے یہ ترقی کر سکتا ہے سسٹین کر سکتا ہے رہ سکتا ہے اپنے آپ کو اچھائی کی طرف گامزن کر سکتا ہے یہ باری تعالیٰ کی رحمانیت کا فیضان تھا اس کے بعد اسے منزل تک پہنچایا جاتا ہے یہ باری تعالیٰ کی رحمیت کا فیضان ہے اور آخر میں انسانی روح عالم شہادت سے عالم برزخ کی طرف اور بعد ازا عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو یہ دنیا عالم شہادت ہے اس کے بعد عالم برزخ ہے پھر عالم آخرت ہے یہ اللہ تعالیٰ جو عالم شہادت سے عالم برزخ سے ہوتے ہوئے عالم آخرت تک بندے کو لے جاتے ہیں یہ اس کی مالکیت کا فیضان ہے الغرز خلق سے لے کے نقل روح تک تمام مراحل باری تعالیٰ ہی کے فضل و انعام سے انجام پاتے ہیں یہ رسمائی مبارکہ کے فیضان سے انسان کو میراج اس طرح نصیب ہوتی ہے کہ جب پڑھنے والا سور فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرے وہ اس کے الفاظ کے ساتھ ان کے معانی اور معارف کے سمندروں میں گھتاز لگائے ڈوب جائے جب اس کی زبان سے نکلے الحمدللہ تو اس وقت پڑھنے والا رب ذوالجلال کے اسم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اسے خلق اور ایجاد و تکوین کائنات کا منبع اور سرچشمہ دیکھے ادھر اپنی خلق کا مرتبہ اس کی نظروں کے سامنے ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ اس کا وجود میں آنا باری تعالیٰ کی شان خلقیت کا پرتو ہے جس کا ظہور اللہ سے ہو رہا ہے جب وہ رب العالمین کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کے اسم رب کی طرف ہو کہ اس رب نے پرورش کر کے تربیت کر کے اس کو یہاں تک پروان چڑھایا ہے اور اس کے ذہن میں رب العالمین ہو کہ یہ میرا رب ہے جب رحمان کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کی شان رحمانیت کی طرف ہو جو تمام مخلوقات عالم کی بقا کی زامن ہے پھر جب رحم کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کی شان رحمانیت کی طرف ہو جو تمام مخلوقات کی تکمیل کا زامن ہے اور وہ یہ محسوس کرے کہ میرا ہر کمال اس کی شان رحمانیت کا پرتو ہے جب وہ مالکی عمددین کہے تو اس کی توجہ رب ذوالجلال کی شان مالکیت کی طرف ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میری نقل روح اسی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہے اس لیے جب وہ روح عالم شہادت سے عالم برزق کو چلی جاتی ہے تو عالم شہادت میں رہنے والے کیا پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو اللہ کا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا جو گیا وہ اسی کا تھا جو گیا وہ اسی کا تھا تو اس نے لے لیا اس کی مرضی جب تک رکھا تو رب العالمین کے الفاظ سے ایسے پردے اٹھتے ہیں الحمدللہ کے الفاظ سے مرتبہ خلق کا پردہ اٹھتا ہے اور انسان خدا کے جلووں کو خالقیت کے روپ میں آشکار دیکھتا ہے رب العالمین کے لفظ سے تربیت کا پردہ اٹھتا ہے مرتبہ تربیت کا پردہ اٹھتا ہے اور انسان خدا کے جلووں کو رحمانیت کے روپ میں آشکار دیکھتا ہے الرحیم کے الفاظ سے مرتبہ کمال کا پردہ اٹھتا ہے اور انسان خدا کی جلووں کو رحیمیت کے روپ میں دیکھتا ہے اور مالک یوم الدین کے الفاظ سے مرتبہ نقل روح کا پردہ اٹھتا ہے اور انسان خدا کی جلووں کو مالکیت کے روپ میں آشکار دیکھتا ہے گویا شروع سے آخر تک ہر طرف خدا کی جلووں کو موجود پا کر انسان خود کو اس کے حضور میں معدوم پاتا ہے کہ میں تو ہوئی نہیں بس تو ہی ہے میرے رب بس تو اور ہر طرف اس کے جلوے کو بے نقاب دیکھ کر سیغہ ایک خطاب سے پکار اٹھتا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے میرے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور میرے رب صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں جب انسان نے خلق تربیت بقع کمال اور نقل روح ہر مرحلے پر خود کو تصور ذات میں گم کر دیا بلکہ اپنی ہستی کو اس کی ہستی کے تصور میں فلا کر دیا تو اسے مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے اس مشاہدہ حق جن کو نصیب ہو جائے پھر ان سے پوچھو نماز کی لذتیں ان سے پوچھو قرآن کی لذتیں وہ جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر گم ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اور ان تمام ہجابات کو ان سے اٹھا دیا جاتا ہے وہ ذات حق کے جلوے دیکھتے ہیں اور انسان کی ہستی ان جلووں میں گم ہو جاتی ہے یہ میراج جسور فاتحہ کی چوتھی آیات کے مقام پر نصیب ہو رہی ہے حدیث رسول میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے عز کیا صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں یہ حدیث آتی ہے حضور نے فرمایا جب جبرائیل نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ احسان کیا ہے حضور نے کہا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ اور اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو بے شک فَإِنَّهُ يَرَاكُ ارے وہ تو تجھے دیکھتا ہی ہے یہ ترجمہ یہ ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اس کو غور کرے کہ احسان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف نماز نہیں ہر عبادت اللہ کی اس حال میں کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو گویا اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتی کوئی آن کہ گویا تو اسے دیکھ اِنَّكَ تَرَاهُ اس کے ہونے کو محسوس کرنا تو سوچیں اگر کوئی بندہ یہ محسوس کر کے عبادت کرے میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ اکبر سوچیں نا اس عبادت میں کتنی ہمبلنس ہوگی کتنی کانسنٹریشن ہوگی اور ایک بندہ یہ خیال ہی نہیں کرتا تو اس کی پھر عبادت میں دل نہیں لگے گا کبھی دماغ ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے یہ اعلی درجہ ہے نا اس سے ادھر جا کیا ہے اگر تو یہ نہ گمان کر سکتا تو یہ تو تجھے ایمان رکھنا ہے کہ وہ تو بے شک مجھے دیکھتا ہی ہے نا اس کی تو نظر ہے نا مجھ پر گویا حضور نے انسان کو مقام شہود پر پہنچانے کا طریقہ بیان کیا ہے ایا کہ نعبدو سے قبل مالک یوم الدین وارد ہوا ہے یہ آیت مرتبہ نقل روح کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی انسان کے دنیا سے آگے دار جزا کی طرف جانا اور بارگاہ الہی میں حاضری دینا یہ اس کا ذکر ہے تو سورہ فاتحہ میں پانچ بنیادی ذاپتیں بیان کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ میں ذاپتہ عبادت بھی ہے ذاپتہ استعانت بھی ہے ذاپتہ طلب ہدایت بھی ہے ذاپتہ طلب استقامت بھی ہے اور ذاپتہ طلب نعمت بھی ہے ان تمام ذاپتوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور ذاپتہ عبادت کے زمن میں کہ سورہ فاتحہ اعلا عبادت کا روحانی ذاپتہ اس طرح مہیا کرتی ہے کہ یہ بھی سات آیات پر مشتمل ہے اور اس کی ہر ہر آیت اپنی روح معانی کے اعتبار سے نماز کے ایک ایک عمل کی روح کو تکمیل تک پہنچاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم ان پانچ ذاپتوں کو دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ اور پانچ بنیادی ذاپتے جس میں ذاپتہ عبادت ذاپتہ استعانت ذاپتہ طلب ہدایت ذاپتہ طلب استقامت اور ذاپتہ طلب نعمت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں